ہیلو فرینڈز سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تا اس ساری لیٹرز اپ ڈیٹ اور ویڈیو آپ تک پہنچیں سب سے پہلے سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مس انا اپ ڈیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو جیسا کہ پہلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا جو پاکستان آرمی میں آئی ہیں اس میں آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کس طرح سے سیلیکشن کا پرسیجر ہے اور اب اس کی اسی ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سولجرز کوک کلرک کی جو جوبز ہیں ان میں ان کا کیا کرائیٹیریہ کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کا سیلیکشن کا جو پرسیجر ہے تو اس کی ڈیٹیل پہ جانے سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر جو افیشل چینل آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکائب کر لیجئے تاکہ جو افیشل چینل پہ آنے والی نئی جو اپ ڈیٹس آپ کو مل جائیں سب سے پہلے اور آپ ڈیٹ گزرنے سے پہلے پہلے دیکھ سکیں اور اگر آپ اس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کر سکیں اور اگر آپ کو اس سے لیٹڈ ڈیٹا چاہیے ہو تو وہ آپ مجھ سے ڈیٹا لے سکیں اور اس کی تیاری جو ہے وہ پراپر طریقے سے کر سکیں چلیے میں آپ کو ڈیٹیل پہ لے کے چلتا ہوں یہاں پہ پاکستان آرمی کی ویب سائیڈ پہ آ جائیں انجوائن پاک آرمی کی ویب سائیڈ پہ یہاں پہ دیکھیں سولجر ریکروڈمنٹ یہاں پہ جو ریجسٹریشن ہے وہ سٹارٹ ہے آپ آج سے ہی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کی لاسٹ جو ہے وہ تیس اکتوبر ہے اس کی یہاں پہ آن لائن جسٹریشن ہے یہاں سے آپ سٹارٹ کریں آن لائن اس کو اپلائی کر سکتے ہیں دوسری یہاں پہ ایکزیم سلپ ہے اگر آپ یہاں آن لائن اپلائی نہیں کرنا چاہتے تو آپ ان کے ریکروڈمنٹ سینٹر جو پاکستان آرمی کے سیلیکشن ریکروڈمنٹ سینٹر ہیں وہاں پہ اپنی ڈاکومنٹس لے کے چلے جائیں وہ وہاں سے آپ کا جو ہے وہ اپلائی کر دیں گے یا ان کو ڈاکومنٹس جمع کروا دیں وہ خود ہی اپلائی کر دیں گے تو اس کی ڈیٹیل جو ہے یہاں پہ کلک کریں میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتکا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں پاکستان آرمی میں یونئر کمیشن آفیسر نائب خطیب اور سپائی کی بڑھتی کے لیے مطلوبہ قابلیت کے حامل حضرات سے درخواست سے مطلوب ہیں اہلیت کیا ہے پاکستانی ہوں ازاد کشمیر سے تعلق ہو یا گلگت بلتستان سے پاکستان کے کسی بھی صوبے سے ہوں ازاد کشمیر سے ہو یا گلگت بلتستان سے اس میں جونئر کمیشن آفیسر جو ہیں نائب خطیب جس کو بولتی ہیں اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ یکم اپریل دوزار اکیس کو بیس سال سے کم اور اٹھائی سال سے زیادہ نہ ہو بیس سال سے کم اور اٹھائی سال سے زیادہ نہ ہو اور قد کم کم پانچ فٹ اور تین انچوں وہ امید بار جو پہلے سے فوج میں سروس کر رہے ہیں ان کے لیے عمر کی حد بائیس سے پینتیس سال اور سروس جو ہے وہ ایک سال سے کم اور سولہ سال سے زیادہ نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ جو سپاہی بڑھتی ہوتے ہیں پاکستان آرمی میں سولجر بڑھتی ہوتے ہیں ان کی ایج لیمٹ جو ہے وہ یکم اپریل کو ساڑھے سترہ سال سے تیس سال کے بیٹوین ہونے چاہیے گریجویٹ جیسے زیادہ تعلیم یافتہ مید باروں کے لیے عمر کی بلائی حد میں ایک سال شہدہ جنگ کے دوران زخمی ہونے والوں کے لوحکین اور ٹریوینل سنس رکھنے والوں افراد کے لیے عمر کی بلائی حد میں دو سال تک کی رائط ہے تو جو سولجر بڑھتی کرنا چاہتے ہیں ان کی جو ایج کی منیموم لیمٹ جو ہے وہ ساڑھے سترہ سال ہے اور ہائیس لیمٹ جو ہے وہ تیس سال ہے لیکن اگر آپ گریجویٹ ہیں یا زیادہ تعلیم یافتہ ہیں تو آپ کو ایک سال کی جو ہے اور لیکسیشن دے دی جائے گی اگر آپ کا کوئی فیملی میمبر شہید ہوئے پاکستان آرمی میں لڑتے ہوئے یا زخمی ہوا ہے میجر ڈیسیبلٹی بنی ہیں میجر ان کو باؤنڈز آئے ہیں یا پھر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے تو آپ کو دو سال تک کی جو رائط ہے وہ دی جا سکتی ہے اس میں جو ہائیڈ ریکوارمنٹ ہے وہ پانچ فوٹ اور چھے انچز ہیں جس کو اگر سینٹی میٹر میں کنورٹ کرنے ہی تو وہ وان سکسٹی سیون پوائنٹ فائی سینٹی میٹر ہیں اسی طرح جو کلرک اور کوک کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں اس کے لیے انہوں کی جو ہائیڈ ہے وہ وان سکسٹی سینٹی میٹر ہے پانچ فوٹ اور تین انچ ریکوارمنٹ ہے اور اسی طرح ہم ملٹری پولیس جو ہے اس میں پانچ فوٹ آٹھ انچ کی ریکوارمنٹ ہے اس کو سینٹی میٹر میں کنورٹ کرتے تو وان سیونٹی تھری سینٹی میٹر بنتے ہیں ترجیان چھے فوٹ والے جو ہیں ان کو ترجی دی جائے گی ملٹری پولیس میں جو چھے فوٹ جن کی ہائیڈن کو ترجی دی جائے گی لیکن جو ریکوارمنٹ ہے وہ پانچ فوٹ آٹھ انچ ہے مینیموم ریکوارمنٹ پانچ فوٹ آٹھ انچ ہے اسی طرح سویپر اور سینٹی ورکر کی سیلیکشن ہوتی ہے پانچ فوٹ تین انچ ان کی ریکوارمنٹ ہے اور عمر کی جو حد ہے لیمٹ ہے وہ سترہ سال سے پینتی سال تک ہے شدہ اور جنگ کے دوان زخنی ہونے والوں کے لواقین بلوچستان شمالی علاقہ جات قوالی عزلات سے تعلق رکھنے والوں کے لیے خصوصی رائت ہے اس کے علاوہ ریٹائرڈ اور حاضر صرف اور فوجی فرات کے بچوں کے لیے بھی عمر کی بلائی حد میں رائت ہے تلیمی قابلیت جو جنئر کمیشن افیسر نائف خطیب کے لیے دینی مدرسہ سے درس نظامی جو کہ ہائر ایڈیوکیشن قویشن سے تصدیق شدہ ہو پاکستان کے کسی تلیمی بورڈ سے کم از کم ایف ایف ایسی یا اس سے مساوی ایڈیوکیشن ہو روز مرہ مور کے مدلک عربی بول چال میں مہارت کرت اور حفظ اضافی قابلیت تصور کی جائے گیا اگر اس نے کرت اور حفظ کیا ہوا ہے تو اس کے آپ کے ایکسٹرا مارکس لگیں گے اور آپ کو ترجیح دی جائے گی اس کے علاوہ جو سپائی ہے سپائی کے لیے جو قوالیفکیشن قوائرمنٹ ہے وہ میٹرک ہے یا اگر میٹرک سے زیادہ آپ پڑے ہوئے ہیں میٹرک سے زیادہ آپ کی ایف ای ایف ایسی ہے انٹرمیڈیٹ ہے یا بی ای ہے تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں کلرک کے لیے انٹرمیڈیٹ جیسے مساوی ایڈیوکیشن رکھی گئی ہے اس میں کمپیٹر ڈپلومہ رکھنے والے یا اعلیٰ تعلیم یافتہ فراد جو ہوں گے ان کو ترجیح دی جائے گی اگر آپ انٹرمیڈیٹ کی ہوئے ایسی ہے ایف ای ایف ایسی کی ہوئی ہے ساتھ میں کمپیٹر ڈپلومہ ہے تو آپ کو زیادہ ترجیح دی جائے گی اس کے علاوہ جو کک ہے کک کے لیے میڈل جائے اس سے زیادہ قوالیفکیشن جو ہے وہ رکوائرمنٹ ہے سویپر سینٹی ورکر جو ہے وہ اگر پڑا لکھا نہ ہو اگر میٹرک نہ ہو زیادہ سے زیادہ تعلیمی قابلیت میٹرک ہو تو بھی آپ لوگوں کو بھرتی کیا جا سکتا ہے اقلیتوں کے لیے مخصوص کوٹا ہوگا اب آجیں کہ ضروری ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کیا چاہیے ہوں گے ضروری کاؤگزات جو جونئر کمیشنر فیسر نایوکتی یا سپاہی کے لیے اصل اپنی جو آپ کی اصل ڈاکومنٹس ہیں ان کی دو عدد تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں اپنا کمپیوٹر آئی شناختی کارڈ جب بے فام جو ہے اس کی کوپی آپ کے والد کے قومی شناخت کی کوپی تصدیق شدہ کا فوٹو کاپی ڈومیسائل اور بشندہ ریاست سرٹیفکیٹ ازاد کشمیر والوں کے لیے جو پاکستان گلگز بلتستان پاکستان اور پاکستان کے کسی بھی صوبے سے تعلق رکھنے والے جا گلگز بلتستان والے ہیں ان کے لیے ان کے لیے شناختی کارڈ ہے اور جو ازاد کشمیر والے ہیں ان کے لیے ریاست سرٹیفکیٹ ہے چار عدد پاسفورٹ سائی تصویریں آپ لوگوں کے سب پاس ہونی چاہیے تمام کاغذات تعلیمی اصنات اور جو ڈاکومنٹس ہیں جو ڈاکومنٹس کی تصویروں کی اور جتنی جتنی کاؤپیز آپ کو بتائی گئی ہیں اس لحاظ سے آپ نے کر کے اپنے پاس رکھ لینی ہے جب آپ اپلائی کرنے ٹائم جائیں تو آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں انتخابی طریقہ کارڈ جونئر کمیشن اوفیسٹر جونئر کمیشن اوفیسٹر نائفتی کے لیے میز بار اپنی درخواستیں مجودہ فارم پر اپنی اصنات کی تصدیق شدہ نقل کے ہمراہ آرمی سیلیکشن اور ریکروڈمنٹ سنٹر جہاں میز بار امتیان دینا چاہتے ہیں مورخہ یکم اکتوبر سے تیس اکتوبر تک جمع کروا سکتے ہیں درخواستوں کے لیے فارم آرمی سیلیکشن اور ریکروڈمنٹ کوئٹا کراچی ہیدرباد پنو اکل ملتان فیصلبال لہور راولپنڈی پشاور مظفر آباد گلگت خردار اور ڈی آئی خان سے حاصل کیے جا سکتے ہیں نام کمل درخواست سے قابل اقبول نہ ہوگی سپاہی کے لیے میز بار یکم اکتوبر سے تیس اکتوبر تک اپنی جسٹریشن انٹرنیٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں جوائنپاکارمی.gov.pk کی ویب سائٹ پہ جا کے تاہم سپاہی کے لیے انٹرنیٹ آن لائن جسٹریشن ضروری نہیں ہے امیز بار یکم اکتوبر سے تیس اکتوبر تک قریبی آرمی سیلیکشن اور ریکروڈمنٹ آفیس اور ریجیمنٹل سنٹر پہ جا کر اپنی جسٹریشن کروا سکتے ہیں تو فرنز مزید تفصیلات کے لیے آپ لوگ ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں جوائنپاکارمی یا پھر مجھ سے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے جو بھی انفرمیشن چاہیے ہو آپ پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے لیکن اس کا طریقہ کار جو کمپلیٹ اپلائی کرنے کا ہے بتا دیا ہے کمپلیٹ سیلیکشن کا پرسیجر بتا دیا ہے اس کے بابجود اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کسٹن ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے تاکہ میں آپ لوگوں کو پروپر گائیڈ کر سکوں اور آپ کو اگر اس کے ٹیسٹ کے لیے ڈیٹا چاہیے ہو وہ بھی میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کر سکوں ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ورس اپ گروپس میں فیس بک گروپس میں پیجز پہ تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے دوست بھی دیکھ سکیں اور اگر وہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھانا چاہیں اور کہیں اپلائی کرنا چاہیں پاکستان آرمی میں تو وہ اپلائی کر سکیں لیٹ گزرنے سے پہلے پہلے تینکیو موسیقی موسیقی